موبائل تو آپ کے پاس ہوگا ہی تو اس خبر کو ضرور دیکھئے کیونکہ بھارت میں آج کے سمعے میں ایک سو بیس کروڑ موبائل یوزر سے ہیں اور موبائل ایک طرح سے ہم سب کی زندگی کا اہم حصہ بھی ہے ہر کسی کے موبائل میں ضروری ڈاکیومنٹس کا ہی پاسورڈ سمیت ضروری ڈیٹا سیو ہوتا ہے لیکن جیسے ہی موبائل فون کھوتا ہے یا چوری ہوتا ہے انسان کو چار سو چالیس وولڈ کا شوق لگتا ہے اب سوچ رہوں گے ایسا کیسے وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا یا پھر کسی سے ضرور سنا ہوگا کیونکہ فون کھونے یا چوری ہونے پر ابھی ہمیں پولس اسٹیشن میں شکایت درج کروانے جانا پڑتا تھا اور فون گم ہونے یا چوری ہونے کی ایف آئر درج کرانی پڑتی ہے فون کا کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے اس کی ٹینشن الگ سے رہتی ہے لیکن اب کین سرکار میں آپ کی اسی ٹینشن کو یعنی آپ کی اسی چنتہ کو چھومنتر کرنے کے لیے سنچار ساتھی پورٹل لانچ کیا ہے موبائل فون کے گم ہونے یا چوری ہونے پر آپ سنچار ساتھی پورٹل www.suncharsathy.gov.in پر ریپورٹ درج کرانے سکتے ہیں ابھی تک فون کے چوری ہونے پر ہم سب سے پہلے سم کو بلوک کرواتے تھے لیکن اس سرکاری پورٹل پر جا کر فون کو بھی بلوک کرائے جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس سے موبائل فون ریکاور بھی ہو سکتا ہے سنچار ساتھی پورٹل میں CEIR کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے CEIR کا مطلب ہوتا ہے Central Equipment Identity Register CEIR خوئے یا چوری ہوئے موبائل فون کا پتہ لگانے کے لیے ایک سیٹیجن پورٹل ہے اور اس پورٹل کے ذریعے آم لوگ اپنے موبائل فون کو آن لائن ٹریک کر سکیں گے یہ سب ہی ٹیلی کوم آپریٹر کے نیٹورک میں خوئے یا چوری ہوئے موبائل فون کو بلوک کرنے کی سویدہ بھی دے گا تاکہ ان کا استعمال نہ ہو سکے اگر کوئی ویکتی بلوک ہوئے موبائل فون کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پورٹل کے ذریعے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ایک بار موبائل فون مل جانے کے بعد اسے پورٹل پر ان بلوک بھی کیا جا سکتا ہے سیدھے شبدوں میں کہیں تو اب تک آپ کے پاس SIM بلوک کروانے کا آپشن تھا لیکن اب آپ کو موبائل فون کو بھی بلوک کرانے کا آپشن مل گیا ہے چونکہ یہ معاملہ آپ سب سے جڑا ہے اس لئے آج ہم نے اس خبر کا وشلیشن کیا ہمارے سنوارتہ ورون بھزین آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے پورٹل کام کرتا ہے اور کیسے اس پر کھوئی یا چوری ہوئے موبائل فون کی شکایت درج کروائی جا سکتی ہے تو یہ آپ کے کام کی خبر ہے دیکھئے ضرور اس پورٹل کو جو سرکار ہے وہ جو لانے والی ہے اس کی اگر میں آپ کو ویب سائٹ کا نام دوں یعنی پورا پورٹل کو بتائیں تو وہ سنچار ساتھی نام سے ہوگا سنچارساتھی.gov.in ابھی فلحال وہ launch ہونی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیسے کی ایک پورانی جس پہ جو کی ایک پائلٹ پروگرام چل رہا ہے CEIR کر کے جو اس کے اوپر ابھی اس ویب سائٹ پر میں آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں جہاں پر جس سکسس کے ساتھ کیونکہ اس چیز کو پہلے دلی ممبئی میں لائے گیا سمجھا گیا کہ کس طرح سے کام ہوگا اور یہ سکسس ریٹ کافی نظر آئی یہ وہ ویب سائٹ ہے جس میں صاف طور پر آپ کو تین اوپشن نظر آئیں گے کہ آپ کا اگر فون چوری ہو گیا ہے تو آپ اس اوپشن پر جائیں گے اگر آپ کو اپنے فون مل گیا ہے یعنی کی آئی وی آئی نمبر آپ جو بلوک کرانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ انبلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اوپشن ہوگا اور ریکویسٹ سٹیٹس کا کیا کرنا ہوگا ایک بار اچھے سے سمجھئے فون چوری ہوتا ہے آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں گے آئیں گے پولیس کو بھی آپ انفارم کریں گے لیکن ایک سینٹرک سسٹم کی بہت ضرورتی جو یہاں سرکار لے کے آ رہی ہے آپ کا فون چوری ہوگا تو یہاں پر آپ اس چیز کا اس طریقے کا ایک فارم بھر پائیں گے آپ کو وہ فارم نظر آ رہا ہوگا کہ ریکویسٹ فرو بلوکنگ لاؤسٹ اور سٹورن موبائل یا تو کھو گیا ہے کہیں میٹرو میں گھومتے ہوئے آپ کہیں اس کو بھول گئے ہیں یا پھر کوئی جھپٹا مار کے فون لے گیا ہے یہی وہ چیزیں ہیں سب سے زیادہ جو میٹرو سٹیز میں دیکھنے کو ملتی تھی وہیں پر یہ پائلٹ پروگرام چلایا گیا اور بہت سے لوگ کے فون واپس آئے ٹریسنگ ہوئی فون کی اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ پورے دیش بھر میں بھی جلد سے جلد لوگوں تک پہنچ بائے گا کیا ہے اس میں جو پہلی انفرمیشن ہے ڈیوائیس کی انفرمیشن موبائل نمبر آج کل زیادہ تر جو فون ہوتے ہیں ان میں دو سیمیوز ہوتی ہیں تو وہ دونوں موبائل نمبر اور ان دونوں کے آئی ای 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 نمبر یعنی کیونکہ وہ پہچان جو کہ ایک فون کے ایک ہی نمبر ہوتا ہے وہ ای 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 نمبر کو آپ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ڈیوائیس کا برینڈ یہاں پر آپ ساپ طور پر آپ سے پوچھا جائے گا اس برینڈ کو بتائیں گے ڈیوائیس موڈل اور جب آپ نے وہ موبائل کھریدا تھا یعنی کی اس کا انوائس بھی آپ کو یہاں پر دکھانا ہوگا کیونکہ کہیں آپ کا فون کوئی اور تو نہیں بلوک کرا دے گا اسیس کو بھی تو سمجھنا ہوگا تو دوسری چیز کیا ہے ڈیوائیس انفرمیشن لاؤس انفرمیشن کہاں کھویا ہے کس راجے میں کھویا ہے اس چیز کی جانکاری وہ تاریخ پوچھی جائے گی پولیس ٹیشن اور پولیس کی جو کمپلین ہے وہ بھی یہاں پر ڈلوائی جائے گی آپ سے اونر جو ہے ان کی پرسنل انفرمیشن کو بھی آپ کو اس طریقے سے یہاں پر بھرنا ہوگا اور ان سبھی چیزوں کو بھرنے کے بعد آپ کو ایک ریکویسٹ سٹیٹس دیا جائے گا اس ریکویسٹ سٹیٹس کے بعد آپ دیکھئے اگر جو موبائل سٹیٹس کی ریکویسٹ ہوتی ہے وہ اگر ہم یہاں پر ڈالیں یعنی کہ آپ کو اس طرح 2023 میں 2 فروری کسی کا فون چوری ہوا اور ان کے جو یہ ان کو کمپلین سٹیٹس ملاتا ہے یعنی کہ ریکویسٹ چوری ہوا ہے اور اب کبھی بھی وہ آن ہوتا ہے یعنی کہ اس کو کوئی یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ IMI نمبر پر کوئی نیٹورک لانے کوشش کرتا ہے تو وہ سیدھا سسٹم اس میں جانکاری مل جائے گی سرکار کو پولس کو یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا اس چیز کو بھی سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں وہ accepted for blocking یعنی کہ آپ نے خود جا کر اس ویب سائٹ پر یہاں پر اس کو بلوک کروا دیا ہے نمبر کو کہ آپ کو یا آپ کا فون کا کوئی استعمال نہ کر پائے اور آپ کے بلوک کرانے کے بعد جب اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہی سے وہ جانکاری آپریٹر کے پاس جائے گی آپریٹر سمجھ چاہے گا کہ یہاں پر اس کو یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ دیکھیں اگر IMEI نمبر کو اگر ہم یہاں پر ڈالیں گے تو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں ایک IMEI نمبر میں نے اپنے فون کا ڈالا ہے تو وہ میرے status بتا رہا ہے کیونکہ سی نیرز